موسیقی موسیقی وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف مانا رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں الحمدللہ و بالعالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مندین چینل کے ناظرین سلسلہ ہے احکام قرآن اس سلسلے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات پر گفت ہو کی جاتی ہے جن میں فقہی موضوعات شامل ہوتے ہیں فقہی حوالے سے وہ آیت مبارکہ کہ جو حلال و حرام کو بیان کرتی ہیں ہم اس سلسلے کے اندر ان کو زیر بحث لاکر فقہی احکام بطور خاص سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے سلسلے میں عام ترک پر ایک ہی آیت مبارکہ شامل ہوتی ہے اور اس آیت مبارکہ کے زمن میں اس کے تفسیر نکات اس کا ربط اس کا شان نزول اس کے حوالے سے بیان کیے گئے مفسرین اکرام کے نکات ان امور کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو انیس کا آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں ان کا aan کی روشنی اس آیت مبارکہ اندار میں واستمGO mañana م few تم سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتے ہیں تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے اور تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں تم فرماؤ جو فاضل بچے اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو محترم اور پیلے سنیم بھئیو اس آیت مبارکہ کے دو حصے ہیں یعنی دو سوالات کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی پہلے سوال کا تعلق تھا شراب اور جوہے سے اور دوسرے سوال کا تعلق تھا کہ اللہ کے راہ میں مال نکالنا کس قدر فرض ہے تو دوسرے سوال کا جواب جو دیا گیا وہ آیت مبارکہ کے دوسرے سم دیا گیا کل العف اس سے دوسرے سوال کا جواب دیا گیا اور جو پہلا سوال تھا کہ شراب اور جوہے کا کیا حکم ہے اس کے متعلق آیت مبارکہ کے ابتدا میں ہی حکم بیان کیا گیا اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوہے کے بارے میں سوال کرنے والے مسلمان تھے بلکہ مسلمانوں کا ایک وفد جس میں حضرت عمر فاروق قدیر اللہ تعالیٰ انہوں بھی شامل تھے نبی اکرم علیہ السلام کے بارگاہ میں آتا ہے علاکہ ارز کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب اور جوہے کے تعلق سے کیا حکم ہے تو نبی اکرم علیہ السلام انتظار فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت یہ آیت مبارکہ نازل فرماتا ہے سوال نبی اکرم علیہ السلام سے ہوا اور جواب اللہ رب العزت نے خود دیا اور اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ جواب عطا فرمایا اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں یہ بیان کیا گیا کہ شراب جو ہے وہ انتہائی نقصاندے چیز ہے اس میں مفاسد ہیں خرابیاں ہیں اس میں خامیاں ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے البتہ اس آیت مبارکہ میں شراب کو حتمی طور پر حرام قرار نہیں دیا گیا حرام ایک اور آیت مبارکہ میں قرار دیا گیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر نوے میں اللہ رب العزت نے حتمی طور پر شراب کو حرام قرار دیا اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں شراب کی خرابیوں کو بیان کیا جو ہے کی خرابیوں کو بیان کیا آئیے اپنے موضوع کے اگلے حصے کے طرح چلتے ہیں اگلا موضوع کیا یہ دیکھتے ہیں آیت مبارکہ کی زمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات نمبر ایک آیت مبارکہ کے پہلے حصے کا شان نزول نمبر دو شراب کی ممانات کتنے مراحل میں نازل ہوئی نمبر تین شراب سے متعلق فقہی حکام کیا ہیں نمبر چار شراب پینے میں کیا کیا خرابیاں ہیں نمبر پانچ جوہ کیا ہوتا ہے نمبر چھے جوہ سے متعلق فقہی حکام کیا ہیں نمبر سات جوہ میں کیا کیا خرابیاں ہیں نمبر آٹھ آیت مبارکہ کے دوسرے حصے کی تفسیر شراب کے حوالے سے نصف یہ کہ ہمارا اگلا موضوع کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آج کے سسلے میں ہم کن موضوعات پر گفتو کریں گے اور کن نکات پر گفتو کرتے ہوئے اس اسلام مکمل کریں گے شراب ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے حضرت علی المرتضی کررم اللہ وجہالکریم شراب کے والے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ شراب کا ایک کترہ اگر کوئے میں پڑ جائے اس جگہ منارہ بنایا جائے میں اس منارے پر چڑھ کر آزان نہ کہوں اگر شراب کا کترہ کسی دریہ میں گر جائے اور دریہ خوشک ہو جائے وہاں سے کھیتی ہو گئے میں اس اناج میں میں اپنے جانور نہ چرا ہوں شراب کی خباست اور شراب کی جو برائی ہے اس کو بیان کیا گیا تو شراب کے حوالے سے ہمارا اگلا نکتہ یہ تھا کہ شراب کی جو ممانت ہے وہ کتنے مراحل میں نازل ہوئی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فقان حمید کے اندر جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان احکامات کے اندر بعض احکامات کے اندر تدریج رکھی ہے بعض احکامیں سے تھے کہ فوری طور پر نازل فرما دیئے اور وہ نافذ العمل رہے بعض اعمال ایسے تھے کہ ان سے تدریجن منع کیا گیا جیسا کہ سوت کا معاملہ ہے سوت کے حوالے سے بھی تدریجی طور پر سوت سے مسلمانوں کو رکا گیا اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حتمی ممانت بیان کر دی گئی شراب کے حوالے سے مفسرین نے لکھا کہ تین ادبار ایسے آئے ہیں شراب کے تعلق سے پہلا دور یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے شراب کی حالت میں نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے روکا اور مسلمانوں کے اندر یہ ذہن پیدا ہوا یعنی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور جن کی طبیعتوں میں شراب رچی بسی ہوئی تھی یہ ذہن پیدا ہوا کہ شراب بری چیز ہے اور عبادت جیسا جو عظیم کام ہے اس حالت میں اس کیفیت میں اس پاکے کے کام میں شراب پی کرانا بہت غلط بات ہے سور مائدہ کی آیت نمبر ایک کانوے علماء نے لکھی کہ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ شیطان شراب کے ذریعے جوہے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے تمہارے درمیان خرابیاں پیدا کرتا ہے تو یہ احساس دلا کر جو شراب کی شنات تھی قباہت تھی خرابی تھی برائی تھی اس کے اندر جو فساد کا پہلو تھا اس پہلو کو بیان کیا گیا اور حتمی طور پر اللہ رب العزت نے سور مائدہ ہی کے اندر ایک اور آیت مبارکہ میں حتمی طور پر شراب کی حرمت بیان کر دی اس کا ناپاک ہونا بیان کر دیا اور اس سے مکمل اجتناب کرنے کا حکم بیان کر دیا آئیے دیکھتے ہیں سور مائدہ کی کونسی آیت مبارکہ ہے جس میں شراب کے حوالے سے مکمل طور پر حرمت بیان کی گئی میں خود ہی بیان کر دیتا ہوں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایو لذین آمنوا انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان کہ اے ایمان والو شراب جوا پانسے بت یہ ناپاک ہیں من عمل الشیطان شیطانی کام ہے فشتنیبوہ لعلکم تفلحون ان کاموں سے بچو تاکہ تم فلاح پاسکو تو اس آیت مبارکہ میں حتمی طور پر شراب کی حرمت کو بیان کر دیا گیا یہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ شراب تین مراحل میں اس کی جو حرمتیں بھی بیان کی گئی میں تفاصیل کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک کتاب میں امجھے پڑھنوں کو ملا کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے ساتھ اکرام اور احسان کا معاملہ غائد درجے کا فرمایا یعنی اللہ رب العزت نے جتنی یعنی اضافی طور پر ارز کیا ہے کہ جتنی عزت افضائی اس امت کو دی ہے دیگر امتوں کو وہ عزت افضائی نہیں ملی یعنی اس امت کے حوالے سے اللہ رب العزت اگر بعض احکام ایسے احکام جو مزاج میں جن کا خلاف رچہ بسا ہوا تھا اگر ممانت وارد کرتا ہے تو تدریجن وارد کرتا ہے ایک ساتھ وارد نہیں کرتا وہ مالک ہے وہ قادر ہے وہ حاکم ہے وہ ہم سب کا بنانے والا ہے وہ چاہتا تو یہ بیان کر دیتا کہ شراب سے بچنا ہے فورا بچا جا سکتا تھا مسلمان اس پر عمل کرتے لیکن اللہ رب العزت نے ناتوانی کی بنا پر کمزوری کی بنا پر ہم پر یہ رحم کیا کہ ابتداء شراب کے حوالے سے جو مسائل کا بیان ہوا وہ تدریجی طور پر بیان ہوا اگلے اسی طرف چلتے ہیں کہ شراب کے حوالے سے فقہی احکام کیا ہیں شراب کے فقہی احکام یہ ہیں کہ شراب پینا حرام ہے اور حرام کام کئی طرح کے ہوتے ہیں ایک حرام کام مثال کے طور پر جھوٹ بولنا ہے ایک حرام کام غیبت کرنا ہے لیکن جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے کا جو معاملہ ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے بعض وقت حقوق العباد بھی متعلق ہوتے ہیں مثال کے طور پر جس شخص کی غیبت کی گئی اگر اسے پتا چل گیا کہ فلان نے میری غیبت کی ہے تو اب حق کے عبد تلف کرنے کا معاملہ بھی ہوگا اور حق کے عبد تلف کرنے کے صورت میں اس بندے سے بھی معافی مانگنی ہوگی لیکن پھر بھی یہ معاملہ باہم افہام اور تفہیم سے حل ہو جاتا ہے لیکن کچھ حقام ایسے ہوتے ہیں جہاں پر قضاء کے طرف معاملہ جاتا ہے اور وہاں پر حاکم اور حاکم کا جو نائب اور نمائندہ ہے قاضی وہ پھر اس جرم کے کرنے والے کو سزا دیتا ہے وہاں معافی نہیں دی جاتی تو سزائے جو ہیں اسلامی سزائیں وہ دو طرح کی ہیں ایک وہ سزائیں ہیں جنہیں حدود کہا جاتا ہے دوسری وہ سزائیں ہیں کہ جنہیں تازیر کہا جاتا ہے تازیر کا جو معاملہ ہے قاضی کی ثواب دیت پر ہوتا ہے قاضی جو ہے وہ ڈان ڈپٹ کے ذریعے سزا دے عدالت جب تک لگی ہے اس وقت تک ہی سزا دے قاضی چاہے تو ایک منہ کے لیے جیل بھیج دے تو بہت ساری سزائیں ایسی ہیں جن کا تعلق قاضی کی ثواب دیت پر ہوتا ہے اور خود قاضی کے لیے عداب بیان کی ہوتے ہیں کہ اسے کتنی تازیر کرنی ہے اور کتنی تازیر نہیں کرنی لیکن سزاؤں کا جو دوسرا دوسری کٹیگری ہے اس کا تعلق ہوتا ہے ان امور کے ساتھ کہ اللہ تعالی نے جس جس کو بیان کر دیا یا اللہ کے رسول نے جس جس کو بیان کر دیا اسے ہی فالو کرنا ہے اس میں کمی بیشیر نہیں کرنی شراب کے حوالے سے بھی جو سزا ہے اس کا تعلق حدود سے ہے شراب کے اندر جو حدود کا معاملہ ہے یہ اسی کورڑوں کا معاملہ اہد صحابہ سے ہی چلا آ رہا ہے اور شراب کے حوالے سے علماء آناف نے بیان کیا کہ اگر کوئی انگور کی شراب پیتا ہے قرآن مجید فقان حمید میں لفظ خمر آیا ہے اور خمر کہتے ہیں انگور سے بنائے جانے والی شراب کو اگر کوئی انگور کی شراب پیتا ہے تو انگور کی شراب ایک کترہ پیئے یا زیادہ پیئے بہرحال اسے قاضی اسی کورڑوں کی سزا دے گا اور اگر کسی اور چیز سے بنی شراب پیتا ہے اگر نشا کی کیفیت تھی اتنی پیئے گا نشا آیا تھا تو پھر اسی کورڑوں کو سزا دے گا اس سے کم میں اسی کورڑوں کو سزا نہیں دے گا لیکن یہ بات تے ہیں کہ شراب کسی بھی قسم کی ہو انگور سے بنی ہوئی ہو چکندر سے بنی ہوئی ہو وہ گنے سے یعنی شگر کین سے بنی ہوئی ہو بہرحال اس کا ایک کترہ پینا بھی حرام ہے اور وہ شراب ناپاک ہے شراب کا دوسرا فقی حکم یہی ہے کہ شراب ناپاک بھی ہوتی ہے کپڑوں پر لگ جائے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے موں کے اندر اگر پی ہے تو موں کا وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا تو شراب کے حوالے سے دوسرا فقی حکم یہ ہے کہ شراب ناپاک بھی ہوتی ہے تیسرا فقی حکم یہ ہے کہ شراب کا خریدنا بیچنا اس سے حاصل ہونے والی آمدنی یہ سب ناجائز امور ہیں اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی حرام آمدنی کہلاتی ہے نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا اندرتِ انس عدی اللہ تعالیٰ نو نکل کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے شراب کے حوالے سے دس شخصوں پر لانت فرمائی بنانے والے پر نمبر دو بنوانے والے پر نمبر تین پینے والے پر نمبر چار اٹھانے والے پر نمبر پانچ جس کے پاس اٹھا کر پیش کی گئی نمبر چھے پلانے والے پر یعنی جو پلانے کے لیے آیا نمبر سات بیچنے والا نمبر آٹھ اس کے دام کھانے والا نمبر نو خریدنے والا اور نمبر دس جس کے لیے خریدی گئی یعنی شراب ایک تو ہے پینے اور پلانے والا بیچنے اور خریدنے والا اس کے علاوہ جو متعلقین ہیں جو اس گناہ کے کام میں معاوین اور مددگار بنتے ہیں ان پر بھی لانت کی گئی شریعت متعارہ یہ چاہتی ہے کہ مسلمان شراب سے مکمل طور پر دور رہے یہ نہیں کہ جناب میں نہیں پیتا بلکہ بیچنے سے بھی دور رہے خریدنے سے بھی دور رہے اگر کوئی ویٹر ہے تو وہ پیش کرنے سے بھی دور رہے شراب کے حوالے سے مسلمان کو مکمل طور پر لا تعلق رہنا ہے دور رہنا ہے اسی قسم کی کوئی ایانت اور معاملت نہیں کرنی یہ بہت ضروری ہے اور اس حوالے سے اگر کوئی آمدنی حاصل کرتا ہے تو وہ آمدنی حرام آمدنی کہلائے گی اس آمدنی کا بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کیا جانا یعنی مستحق زکاة کو دیا جانا ضروری ہے اگلے نکتے کے در چلتے ہیں بات ہو رہی ہے شراب کے حوالے سے کہ شراب کے اندر بے پناہ خرابیاں پائے جاتی ہیں شراب ایک انتہائی مزیر اور نقصاندے چیز ہے آخر ہم لاجک کی طرف تو بعد میں جائیں گے ہمارے لئے سب سے بڑی لاجک تو یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دیا ہے لیکن بحثیت مسلمان ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دیا ہے ہمیں شراب سے بچنا ہے دور رہنا ہے اس کے ندیک نہیں جانا پہلی جو خرابی ہے وہ دنی اعتبار سے ہے کہ شراب پینے والا شراب کا کاروبار کرنے والا یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے دنی اعتبار سے ایسا کام کرتا ہے جس کام کرنے کی اجازت نہیں ہے نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہر نشاہ والے چیز حرام ہے جو بھی چیز نشاہ دے وہ حرام ہے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اہد کیا ہے کہ جو شخص نشاہ پئے گا اسے تینہ تلخبال پلایا جائے گا لوگو نیرز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینہ تلخبال کیا چیز ہے فرمایا جہنمیوں کا پسینہ یا ان کا نچوڑ اب اس دن جہنمیوں کا نچوڑ کیا ہوگا خون اور پی پی ہوگا اور کیا ہوگا تو شراب کی جو شناعت ہے خرابی ہے بگاڑ ہے اور اس کے پینے سے جو اخروی سزائیں ہیں اس کا اندازہ لگائیے کہ بروز قیامت شراب پینے والے کو کس قدر زلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہر نشاہ والے چیز خمر ہے یعنی اس کو استعمال جائز نہیں ہے اور ہر نشاہ والے چیز حرام ہے جو شخص دنیا میں شراب پیے اس پر مداومت کرے اس پر مداومت کرتا ہوا مرے اور توبہ نہ کرے وہ آخرت کی شراب نہیں پیے گا شراب پینے کے حوالے سے پہلا مرلہ ہے کہ دینی طور پر اس میں خرابیاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی اس کے محبوب علیہ السلام کی نا فرمانی پھر آخرت کے اندر پشے مانی آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں سے محرومی اور بہت ساری اخروی خرابیاں دینی خرابیاں اس کے اندر موجود ہیں اب آتے ہیں دنیاوی خرابیوں کے طرف تو علماء نے اس کی بہت سارے دنیاوی خرابیاں بیان کی ہیں پہلی خرابی ہے سہت کی خرابی شراب پینے والا مختلف طرح کے عوارض جسمانیاں سے کلاہی مطلب کے شکار ہو جاتا ہے اور بہت سارے امراض اسے گھیر لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو وہ شراب ہوتی ہے جو عام ترپیس کو دنیا دار لوگ مہنگی شراب کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ جنہاں مہنگی شراب پینے سے بھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی اس کے پینے سے بھی بہت سارے امراض لاہق ہوتے ہیں اور انسان جو ہے وہ بیماریوں کا گھر بنتا چلا جاتا ہے لیکن جو عام ترپیس لوگ سستی شراب بھی پیتے ہیں جو کچھی شراب بھی کہتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ عید بکرائیت کے موقع پر یا مختلف طرح کے تہواروں کے موقع پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو شراب کی طرف دوڑتے ہیں اور پھر اقباروں میں اموات آتی ہیں کہ جناب شراب پینے سے اتنے لوگ مر گئے اتنے لوگ ہلاک ہو گئے ٹھیک ہے لوگ یہ کہیں گے کہ جناب یہ تو وہ شراب بنی ہوئی اس سٹینڈر کی نہیں تھی اگرچہ کہ اس سٹینڈر کی بنی ہوئی ہو تب بھی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شراب پینے میں صحت کی خرابیوں کے پہلو موجود ہیں دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی اس بات کا انکار نہیں کرے گا شراب کی دوسری جو خرابی ہے وہ ہے اقل کے اندر خلل کا آنا اس سے اقل متاثر ہوتی ہے اور انسان جنون کی طرف بڑھتا ہے انسان کی طبیعت کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس پر فرق پڑتا ہے اور انسان کی جو اقل ہے وہ آہستہ آہستہ کمزوری کے طرف بڑھتی ہے مجھے یاد آرہا ہے کہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں ان کے بارے میں نبی اکرم علیہ السلام کے بارگاہ میں جبلیل امین نے ارز کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی چار باتیں پسند ہیں نبی اکرم علیہ السلام نے پوچھا اے جعفر تم کیا کرتے ہو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ مجھے پتا ہے اس سے اقل ظاہل ہوتی ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری اقل ظاہل ہو فرمایا کہ میں نے کبھی بودھ پرستی نہیں کی کبھی بودھ کے قریب نہیں گیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پتھروں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں کسی قسم کا نفع اور نقصان نہیں دے سکتے فرمایا کہ میں کبھی زنا کے قریب نہیں گیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو زنا ہے یہ ایک فوش کام ہے اور بے غیرتی کا کام ہے میں کبھی میں نے کبھی اس کے قریب جانا غاوارہ نہیں کیا فرمایا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کیونکہ میں نے میں اس کو کمینہ پن شمار کرتا ہوں لہٰذا میں اس عمل سے دور رہا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ شراب کے اندر عقل کے زوال کا پہلو موجود ہے اس سے عقل کی جو صلاحیتیں ہیں وہ آلہ درجے کی متاثر ہوتی ہیں تیسری خرابی ہیں مال کا زیادہ اب جس کوئی شوق پڑا ہے اس کے مال کا ایک بڑا حصہ شراب میں چلا جائے گا بطور خاص جن کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں ان کے گھروں میں جا کر دیکھئے کسی دشواریاں ہوتی ہیں کہ پانچ سو ہزار کے آمدنیاں ہیں اور جناب دو چار سو دو شراب میں چلا جاتے ہیں اور جب دیکھو تقاریب ہوئی اور شراب کی نظر مال کا ایک بڑا حصہ ہو گیا تو شراب ایک ایسا شوق ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں لیکن مالی نقصان اس کے اندر ضرور ہوتا ہے ایک اور وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس کے اندر لڑائی اور جھڑے کا معاملہ پایا جاتا ہے فساد کا معاملہ پایا جاتا ہے علماء نے یہاں ایک نقطے پر بحث کی کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزتی رشاد فرما رہا ہے اے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوہ کے بارے میں پوچھتے ہیں قل فیہما عظم قبیر آپ فرما دیجئے اس میں بڑا گناہ ہیں اور کم فوائد ہیں تو پھر علماء یہ کیوں کہتے ہیں یعنی اس میں یہ بیان کر دیا گیا واضح طور پر کہ اس میں بڑا گناہ ہیں پھر علماء یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس آیت سے حتمی طور پر شراب کی حرمت بیان نہیں کی گئی اور شراب سے نہیں رکا گیا بلکل سور مائدہ کی آیت نمبر نوے سے رکا گیا تو یہاں مفسرین نے یہ بیان کیا کہ یہاں اصل میں لفظ اسم کا جو معنی ہے وہ ہے فساد یہاں فساد کو بیان کیا گیا ہے کہ جو شراب پیتا ہے تو شراب پینے سے جو فساد پھیلتا ہے پھر جو جھگڑے ہوتے ہیں جو لڑائیاں ہوتی ہیں جو بندہ اپنی ہوش پہ نہیں ہوتا کسے وہ گالی بھی دے دے گا کسی کسی کسا ظلم بھی کر دے گا گھروں کے اندر بندے آتے ہیں تھوڑی سی بات ہوتی ہے حال چال پوچھا جاتا ہے بیوی اتنا ہی پوچھ لیتی ہے کہ آج آپ اتنا لیٹ کیوں ہو گئے یا کم اس کم اتنا ہی پوچھ لیتی ہے آج آپ دوبارہ پی کر آ گئے تو شہر چونکہ سوچتے ہیں سمجھیں کہ صلاحیت تو ہوتی نہیں نشہ کی عالت میں شہر فوراں سے اسے طلاق دے دیتا ہے کتنی کیس ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ جناب وہ میں نشہ میں تھا میں نے وہ بس میں نشہ کرتا ہوں آج بھی میں نے نشہ کیا ہوا تھا اور بس میں اندھر آیا اور یہ بات تھی اور میں نے بیوی کو طلاق دے دی اور پھر اس خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ جی نشہ میں طلاق کیسے ہوگی نشہ میں بھی طلاق ہو جاتی ہے آپ کسی کو تھپڑ ماریں گے تھپڑ لگ جاتا ہے نا نشہ کی حالت میں بھی اسی طریقے سے طلاق بھی ہو جاتی ہے تو یہ غلط فہمی ہے کہ نشہ میں طلاق نہیں ہوتی بلکہ نشہ کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے تو جب بندہ شراب پیتا ہے تو شراب کی حالت میں کس کس طرح وہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتا ہے لوگوں کے سامنے جب اس کی کیفیت آتی ہے اس کی وہ حالت آتی ہے تو لوگ اس کا مزاق بڑھانا ختم نہیں کرتے عرصہ دراز تک وہ آدمی جو ہے یوں سمجھئے کہ اس کے قصے زبان پر چڑے رہتے ہیں اور ہر خاص وعام اس کے تذکر کر رہا ہوتا ہے تو شراب پینے والا ایسی حرکتیں کرتا ہے نشہ کی حالت میں نہ جانے کیا کچھ کرتا ہے اور بعد میں جا کر خودی پشمان ہو رہا ہوتا ہے خودی تاثف کا مزارہ کر رہا ہوتا ہے ممکن ہے اور باہر نکلنا پسندنا کرتے ہوں اور آج موبائل اور کیمرے اور شرشر میڈیا کا دور میں بھی بڑے محتاط رہتے ہوں ایک اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شراب حلال ہو جائے گی انہیں خود گور کرنا چاہیے کہ آخر وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا جناب یہ معاملات ہو گئے ہماری یہ کیفیت باہر آ گئی تو ہماری جگہ حسائی ہوگی تو یہی تو بیان کیا جا رہا ہے کہ شراب ہے یہی ایسی چیز جو خرابیوں پر مشتمل ہے بربادی پر مشتمل ہے فساد پر مشتمل ہے شراب کے اندر ذلت ہے رسوائی ہے خرابی ہے مال کا زیادہ ہے پھر اگلا سبب یہی ہے کہ ذلت اور رسوائی بار بار اسے ملتی ہے بار بار ملتی ہے خود جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نا وہ شرابی ہے بچ کے رہے نا کوئی نوجوان اگر کسی باپ بیٹھ جائے تو اس کے ماباپ اسے کبھی نہ بیٹھنے دے اور بیٹھنے میں دینا چاہیے کہ خبردار جو اس کے قریب گئے شراب پیتا ہے تو شراب کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی معاشرہ کے اندر اور چونکہ بہت ساری چیزیں سے ہوتی ہیں اس کا تعلق فطرت سے ہوتا ہے فطرت جب اس چیز کو ناپسند کرتی ہے فطرت اس کو غلط سمجھتی ہے تو لوگ بھی ایسوں سے بچتے ہیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اگر شراب کا بگاڑ آپ کو دیکھنا ہو شراب کی وجہ سے جھگڑے فساد دیکھنے ہو تو کسی مغربی ممالک میں رہنے والے سے پوچھا جائے کہ وہاں پر ہفتے اور اتوار کو ویکنڈ پر کیا صورتحال ہوتی ہے وہاں ہوتلوں کے اندر وہاں ٹریفک میں وہاں اور جو پبلک لائف ہے اور جو معاشرتی زندگی ہے اس میں ویکنڈ پر کیا صورتحال ہوتی ہے اور جتنی زیادہ صورتحال ہوتی ہے اس میں شراب کا عمل دخل نوے فسد ہوتا ہے تو شراب ایک بہت بڑی خرابی کی جڑھ ہے ام الخبائس حدیث مبارکہ میں سے کہا گیا ہے پھر ایک خرابی علماء نے یہ بیان کی کہ شراب پینے والا اپنے راز کھول دیتا ہے جہاں بیٹھتا ہے جناب چرو بھی دشمن کا اتیار رہا ہے جاسوسی کا ایک بہت بڑا ذریعہ رہا ہے کہ جناب ایسے تو کچھ بولے گا نہیں اکل اور حواس برقرار ہیں اور بڑے مضبوط حواس کا مالک ہے کوئی راز کھولتا نہیں ہے تو شراب پلا کر آدھی بنا جاتا ہے شراب پینے کا اور پھر شراب اور نشے کی حالت میں باتیں پوچھے جاتی ہیں بندہ بات اوقات یہ ہوتا ہے کہ چلو کچھ جاسوسی کر رہا ہے پوچھ لی بات اوقات بندہ خود ہی دلوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں یہ ہے تو میرے کاروبار میں یہ ہے تو فلان یہ ہے تو فلان یہ ہے جب اکل ہی برقرار نہیں ہے اکل وقتی طور پر زوال پذیر ہے تو پھر یہ ساری خرابیاں تو آنی ہیں اور ان خرابیوں سے بچنا اور بچانا بہت ضروری ہے پھر شرابی جو ہے وہ یعنی شراب کی ایک نوست یہ ہے کہ شراب پینے والا دینی اعتبار سے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ایک الگ مخلوق ہوں پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے اسے نیکے کی طرف بلائیں تو اسے پہلا خوف یہ ہوتا ہے کہ جی وہ مجھے شراب چھننے پڑ جائے گی وہ مسجد میں نہیں آتا کہ میں نمازی بن گیا تو مجھے شراب چھننے پڑ جائے گی اس کے لئے روزے رکھنا بھی دشوار ہوتے ہوں گے ایک شرابی آدمی کے لئے ایک اندازہ ہے ایک واقعہ مفسرین نے بیان کیا نبی اکرم علیہ السلام کے اہد کا ایک واقعہ کہ ایک شخص کو صرف شراب کی وجہ سے ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی آشا نام کا ایک شخص تھا وہ مدینہ منورہ آیا تاکہ نبی اکرم علیہ السلام سے ملاقات کرے اور حال احوال پوچھے اور لوگوں کے درمیانے ایک شورت تھی کہ نبی اکرم علیہ السلام موجود ہیں مسلمان تو وہ نہیں تھا آیا تو مشرقین نے اسے راستے میں روک لیا کہا کہاں جا رہے ہو اس نے ارس کیا کہ وہ میں نے سن رکھا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے ملنے جا رہا ہوں تو لوگوں نے کہا ان کے قریب مت جائیے گا تو یہ نماز پڑھنے کا کہیں گے یعنی تجھے ایمان کے دعوت دیں گے ایمان تو قبول کر لے گا تو یہ نماز پڑھنے پڑھے گی تو اس نے کہا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے جب بنایا تو رب تعالیٰ کی بات کرنا ہم پر لازم ہیں تو کوئی حال نہیں اگر نماز کی دعوت دیں گے تو پھر کہ لگے کہ دیکھو وہ تمہیں یہ بھی کہیں گے کہ اپنا مال غریبوں میں خرچ کرو یہ شخص بھی اس کا جواب بھی اس کے پاس تھا کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں ہے جو معاشرے میں نینے والے لوگ ہیں وہ ہماری معاشرے کا حصہ ہیں اور جو خیر کے کام ہیں ان کے اندر بھلائی ہے تو اگر مال خرچ کرنے کا حکم دیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو پھر لوگوں نے کہا کہ وہ زینہ سے بھی روکیں گے اس نے کہا کہ دیکھیں زینہ ویسے ایک بیگڑتی کا کام ہے اور ایک روسوائی کا کام ہے اور میری عمر ویسے بھی ساٹھ سال کی ہو چکی ہے اب میں کہاں زینہ کے قریب جاؤں گا اگر روکیں گے تو اچھی بات ہے زینہ سے روکنا چاہیے برحال یہاں بھی ان کا دعو نہیں چل سکا پھر اسے آخری دعو کے طور پر شخص کو مشرقین نے یہ کہا کہ وہ شراب سے بھی روکیں گے اچھا شراب سے بھی روکیں گے شراب سے تو میں نہیں بھر سکتا اور اچھا ایسا کرتا ہوں کہ ایک سال ذرا میں پرپور طریقے سے مزید لطف اندود ہو جاتا ہوں اور اس نے اپنی سواری کا رخ پلٹا تھوڑی دور چلا تھا کہ سواری نے اسے نیچے گرایا یا خود نیچے گرا اور نیچے گرتے اس کے گردن کی ہڈی ٹوٹی اور وہیں یہ مر گیا ایمان کس وجہ سے اسے نصیب نہیں ہوا نہست عامال کی وجہ سے اور کس عمل کی نصیب کی وجہ سے شراب کی وجہ سے کہ شراب کا اتنا رسیہ تھا اتنا شوقین تھا اور اتنی لط پڑی ہوتی شراب پینے کی کہ ایمان کی دولت نصیب ہونے میں اگر کوئی چیز رکاوٹ بنی تو وہ شراب کی عادت بنی تو شراب محرومیوں کا ایک بہت بڑا سبب ہے شراب محرومیاں لے کر آتی ہے بے برکتی لے کر آتی ہے بہت سارے نیک عمال سے بندے کو دور رکھتی ہے تو شراب سے توبہ کیجئے جو جو شراب کی لط میں مبتلا ہے جب ہم اقبارات پڑھتے ہیں قصے کہانیاں پڑھتے ہیں یعنی وہ قصے کہانیاں جن کا تعلق حقیقی معاشرے سے ہے بناوٹی قصے کہانیاں نہیں ہوتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب عمرہ نے شراب کو اپنا اسٹریٹس بنایا ہوا ہے اور شراب کو ایک اپنی جو ہے وہ محفل کا ایک حصہ بنایا ہوا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے زیادہ ہیں تو ہم مہنگی شراب قرید سکتے ہیں ہمارے پاس آنے والے اس لیے آتے ہیں کہ ہم شراب کی محفل سچتی ہے ان سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی باہرگاہ میں جوابتے ہونا ہے دنیا میں آپ مطلب کہ ایک مصنوعی عزت لے کر پھرتے ہیں اور چھپ چھپا کر ایسے کام کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کی باہرگاہ تو دیکھ رہا ہے تو شراب حرام ہیں شراب تو خود بھی بچنا ہے اپنے بچے کو بچانا ہے اپنے معاشرے کو بچانا ہے اپنے موضوع کے اگلے سکتر بڑھتے ہیں آیت مبارکہ میں کہ پہلے سمیں دو عمور پر گشتو گئی گئی ایک شراب کے حوالے سے جوا کیا ہوتا ہے جوا کی موٹی سے تاریف یہ ہے کہ اپنے مال کو ہلاکت پر اور رسک پر رکھ کر چلنا یہ جوا کیا لہتا ہے مثال کے طور پر دو ٹیموں کا میچ ہوتا ہے اور وہ رقم مقرر کر لیتے ہیں کہ جناب رقم ملاتے ہیں پہلے تو خود کہ اگر یہ شخص یعنی جو ٹیم بھی میچ جیتی یہ رقم لے جائے گی تو ان لوگوں نے اپنی رقم کو ملایا اور ملا کر رسک اور دعو پر پیش کیا کہ یا تو اس کی ہو جائے گی یا تو اس کی ہو جائے گی تو جس کے اندر زوال ملک ملکت کا زائل ہونا رقم کا زائع ہونا رسک پر مبنی ہو تو یہ جو صورت ہے یہ جوہے کی کہلاتی ہے اور زمانہ جالیت کے اندر جوا بہت زیادہ رائش تھا آلہ درجہ کا رائش تھا یعنی بات بات پر وہ جوا کھیلتے تھے بات بات پر جوا کھیلتے تھے یہاں تک کہ انہیں گوشت کی آجت ہوتی مطلب گوشت ان کے یہاں مرگوب گزہ تھی سہرہ کے اندر پھلک فرڑتی ہوتے نہیں ہوتے گوشت سب سے بڑھ کر مرگوب گزہ ہوا کرتی تھی اب وہ لوگ اونٹ کاٹتے اونٹ کاٹنے کے بعد مفصلین نے پڑی تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے کہ کس کس انداز پر وہ یہ جوئے کا گیم کھیلا کرتے تھے اونٹ کاٹنے کے بعد اس کے اٹھائیس حصے کرتے اٹھائیس حصے کرنے کے بعد اٹھائیس پرچیاں جو ہے وہ نام لکھ کے لوگوں کے ڈال دیتے اور ایک شخص جو ہے وہ اس گوشت کی جو حصے تھے یا دھیریاں تھیں اس کو سمالتا دوسرا ان پرچیوں کو سمالتا اب پرچیاں جناب نکالے جاتی نام نکلتا زید کا وہ گوشت لے کر الگ ہو جاتا اسے اس کی قیمت نہیں دینی تیسرے کا چوتھے کا سب سے آخر میں جس کا نام بچتا وہ پھر اس پورے اونٹ کی قیمت اس کے ذمہ ہوتی تھی باقی سب کے سب لوگ مفت میں گوشت لے جاتے اور جس کی آخر دفعہ پرچی نکلتی وہ پھر اس پورے اونٹ کی قیمت کو ادا کرتا اور یوں اس عمل کے اندر جتنے لوگ شامل ہوتے وہ رسک پر اپنے آپ کو پیش کرتے کہ جناب اگر یہ اٹھائیس لوگ ہوتے تو کسی کو نہیں پتا کہ کس کی پرچی آخر میں نکلے گی اور جس کی پرچی آخر میں نکلے گی بے رہا اسے قیمت ادا کرنی پڑے گی تو یوں قیمت کا ادا کیا جانا ایک رسک پر مبنی تھا یہ کام ہو گیا تو میرا یہ مال چلا جائے گا ورنہ نہیں جائے گا یہی جوئے کے بنیاد اور صورت ہوتی ہے جوئے کی سنکڑوں کے ہزاروں صورتیں ہوں گی لیکن اس تعریف سے باہر نہیں ہوں گی یہ تعریف اتنی جامعہ ہے کہ جوئے کے تمام صورتوں کو یہ جمع کرتی ہے اور تمام پر حکم لگاتی ہے مفسرین نے علماء نے محدثین نے بڑے تفصیل کے ساتھ جوئے کے حوالے سے گفتگ ہو کی کہ جہاں بھی اس صورت پائے جائے گی یہاں تک کہ بچے جو کنچے کھیلتے ہیں جس کو بلورے کہتے ہیں کہ جناب ہم کھیلتے ہیں اور جو جیتے گا اسے دو بلورے مل جائیں گے دو کنچے مل جائیں گے تو یوں کھیل تماشوں کے اندر جوئے کی زیادہ صورت پائے جاتی ہے تاش کے اندر لڈوں کے اندر شترنج کے اندر دو طرح سے یہ گیم کھیلا جاتا ہے بعض اوقات جوئے کے بغیر کھیلا جاتا ہے بعض اوقات جوئے کے ساتھ کھیلا جاتا ہے لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو جوئے کے ساتھ کھیلتی ہے جوہاں حرام ہیں اسی طریقے سے ہمارے ہاں وہ کریم بورڈ ہیں پھر وہ ڈبو ہیں نہ جانے کون کون سے سے گیم ہیں کہ جن کی دکانیں ہمارے گلی محلوں میں ہماری بستیوں میں کھلی ہوتی ہیں اور زیادہ تر نوجوان لڑکے وہاں جا کر یہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں جو کچھ انہیں تھوڑی بہت جیب کھچ ملتی ہے وہ سارے کے سارے جا کے وہاں سرف کر دیتے ہیں پھر رقم کم پڑتی ہے پھر کسی اور طریقے سے وہ نکالنا پسند کرتے ہیں یا اگر ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس کافی مال ہے وہ بھی جا کر جوا کھل رہا ہوتا ہے اب جوا جو ہے وہ جاہلیت کا کام ہے مطلب کہ وہ کام ہے زمانہ جاہلیت میں رائش تھا اور دین اسلام نے اس سے رکا جو نہیں رکتے وہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو زمانہ جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے حضرت ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیوی اپنے مکان اپنے مال ان سب کو جوا پر لگا دیتے تھے ہار جاتے تھے تو بیوی حوالے کر دیا کرتے تھے مکان حوالے کر دیا کرتے تھے اپنا مال حوالے کر دیا کرتے تھے تو اتنی زیادہ جوے کی لط ہوتی تھی جوا اصل میں ایک نفسیاتی مرض ہے جس کی بنیاد لالچ پر ہے بندہ لالچ کے اندر اتنا مطلب کے مغن ہو جاتا ہے اسے پھر ہوش نہیں رہتا کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جوا کھلنے والے پھر کس قدر ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتے ہیں کس قدر معاشرے کے اندر بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں ایک صاحب ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ ایک صاحب اچھے بھلے امیر آدمی اور اچھے بھلی کوٹھی میں رہتے تھے اور بڑا ان کا کام تھا اچانک پتا چلتا ہے کہ سخت پریشان ہے پچھا کیوں پریشان ہے پتا چلا کہ بیٹے نے ایک نیا کام شروع کیا جواریوں کی صحبت اکتیار کر لی اور جوا کھیلتا رہا کھیلتا رہا کھیلتا رہا شروع میں تو کچھ ملا اور جو شروع میں ملا اس نے ایک گھر بھی لے لیا خفیات روپا کس کو پتا نہیں تھا گاڑی بھی لے لی کماتا گیا اور اس کے بعد جب پاسا پلٹا تو اب جناب وہ گھر بھی گیا وہ گاڑی بھی گئی پھر اس لالچ میں کہ تھوڑا اور آ جائے گا اور کھیلا اور مقروض ہوا اور کھیلا میں کوئی ہزار پندرہ سو سال پرانی بات نہیں کر رہا سال دو سال پرانی بات کر رہا ہوں کہ جو میرے علم میں آئی اور تازہ واقعہ ہے اور اتنا مطلب کے مقروض ہو گیا کہ اسے فرار ہونا پڑا اب اس طرح کا اڈہ چلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بدماش ہوتے ہیں وہ عام طرف پر شریف لوگ شریف لوگوں ہیں تو کام ہی نہیں ہے یہ مطلب کے چھٹے ہوئے بدماش ہوتے ہیں اور نامی گرامی بدماش ہوتا کرتے ہیں اب وہ لوگ رقم کی وصولے کے لئے جناب اسے گھر پر آئیں والدین کو دھمکیاں دیں والدین شریف و نفس لوگ عزتدار لوگ ان کے لئے سب سے بڑا دھچکہ تو یہ تھا کہ ان کا بیٹا جواں کھیلتا رہا پھر جب مال نقصان سامنے آیا تو یہ سمجھیں کہ ان کے پاس جو کچھ جمع پہنچی تھی وہ سب کچھ بیچ کر بھی وہ مال نقصان پورا نہیں ہو سکتا تھا اتنا بڑا مال نقصان ہوا تو جوہے کے اندر کیا خرابیاں ہیں جوہے کے اندر ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان آسان طریقے سے اور تواہم کے طریقے سے مال حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی ایک تو حقیقی اسباب ہوتے ہیں کہ بندہ حساب کتاب کرتا ہے کہ میں یوں کام کروں گا یوں کاروبار کروں گا اور یوں محنت کروں گا یوں پلاننگ کروں گا تو کاروبار شروع ہوگا گروت ہوگی کاروبار آگے بڑھے گا مجھے نفع ہوگا لیکن جوہے کے اندر ایک تواہم ہوتا ہے بس مال آ جائے میند نہ کرنی پڑے جوہے کی لط بندے کو سست کر دیتی ہے اسے جو ہے وہ بگاڑ دیتی ہے اسے محنت کرنے پر آمادہ نہیں ہونے دیتی اور بندہ سمجھتا ہے کہ بیٹھے بیٹھائے وہ مالدار ہو جائے اور اس چکر میں دن بہ دن وہ گریب ہوتا چلا جاتا ہے اگر وہ امیر بھی ہو جائے تو کیا کرے گا جوہے کے جو آمدنی ہیں وہ مال حرام ہیں حکم یہ ہے کہ جس سے لیا ہے اسی کو واپس کرنا ضروری ہے ملکیت بھی اس سے ثابت نہیں ہوتی نہ تک کہ ملک خبیص بھی ثابت نہیں ہوتی تو جوہے کا جو معاملہ ہے انتہائی سخت ہے پھر ایک اور بات جو مفصلین نے بیان کی وہ یہ بیان کی جوہے کی خرابیوں کے تعلق سے کہ جوہے کے اندر ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ اس سے بغز اور اداوت پیدا ہوتی ہے آپ دیکھ لیں کہ جوہاری جو ہیں وہ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں اور ویسے بدماش لوگ ہوتے ہیں کوئی زدہ لوگ نہیں ہوتے ہیں ان کے لڑائیاں ان کے اندر پغاوہ بغز اور اس طرح کی جو معاملات ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں آیتوں بارکہ اگلے مضوع طرف چلتے ہیں آیتوں بارکہ کے اگرے حصے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ اس الونہ کا مادہ جنفقون لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اللہ کے رامے کتنا خرچ کریں تو فرمایا گیا قلی لاف جو کچھ باقی بچتا ہے سارا خرچ کر دیں ابتداء اسلام میں یہی حکم تھا کہ انسان کے عاجت پوری ہو گئی جو کچھ بچا سارا اللہ کے رامے خرچ کر دیں لیکن یہ حکم زکاة کا حکم آنے کے بعد منسوخ ہو گیا قرآن پاک کے بعض احکام ایسے ہیں جو منسوخ ہیں قرآن پاک میں تلاوت ہوتی ہے قرآن پاک میں ذکر موجود ہے لیکن اور بعض آیات ایسی ہیں جس نے ان کا حکم منسوخ کر دیا یہ جو اگلا حصہ ہے اس کا تعلق اسی کٹیگری سے ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآَيَاتِ اللہ رب العزت تمہارے لئے نشانیاں کھلی طرح پر بیان کرتا ہے لَاَلَّكُمْ تَتَفَقْقْرُونَ تاکہ تم سوچو غور و فکر کرو تطبر کرو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ہمارے معاشرے کو ہمارے گھروں کو ہماری آلوالات کو ان تمام معاشرتی رضایل سے محفوظ فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف مانا رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں